اسلام علیکم ہم بات کرنے آئے ہیں آج فیصل شیرجان صاحب کے ساتھ ہم بات کریں گے ایک دفعہ پھر نو مئی سے لے کے گیارہ مئی تک جو کہ ایک منگھڑا ایک دیرٹیو بنائی جارہی ہے فالس فلائگ اٹیکس کے بارے میں اور ان کو لے کے جی ملٹری کوٹس جو کہ پاکستان کے آئین اور انٹرناشنل کانون کے خلاف فرضی تباوت کے لیے بنای جارہے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں اسلام علیکم فیصل ہم بات کرتے ہیں یہی جو نو دس کو گیارہ کو جو کچھ ہوا ہے جو کچھ سانے ہاتھوں ہیں جس کے سب نے مضمت کی جو کور کمانڈر ہاؤس کو آگل میں جو آرسن ہوا ان سے کے بارے میں اور یہ کہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے یا ہمارے خدانہ خاصت ہمارے لیڈران میں سے کسی نے اس کو پلانٹ کیا یا خودخان صاحب نے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ایک پری پلانٹ ایونٹ تھا اور ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جی اس کو دیکھنے کے لیے ایک دو چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں جس کو ہم ٹچ کریں نمبر ون کیا خان صاحب کو پتا تھا کہ نو تاریخ کو ان کو ہائی کورٹ کے اندر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے پیرا ملیٹری فورسز جو ہیں رینجرز جو ہیں وہ آکے اس طریقے سے اٹھائیں کریں گی اب ڈک کریں گی جس طریقے سے کیا گیا وہ تو پہلے سے کہے چکے تھے اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کوئی وارنٹ ہے آپ وارنٹ لائیے میں خود اپنی گرفتاری دے دوں گا تو پہلی چیز تو یہ کہ ان کی کوئی انٹسپیشن ہو نہیں سکتی تھی کہ نو تاریخ کو ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس طریقے سے اب ڈک کیا جائے گا اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ وہ نیچرل ایک ریاکشن ہے جب لوگوں نے دیکھا جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں جو ووٹرز ہیں جو پارٹی کے ورکرز ہیں جس طرح کیا جا رہا تھا تو اس کا ایک نیچرل ریاکشن تھا کہ پروٹس کے لیے نکلیں لیکن یہ وہ پارٹی ہے جو ستائیس سال سے اس نے کبھی کوئی پرتشدت پروٹس نہیں کیا اگر پچھلے سال آپ دیکھیں تو درجلوں پروٹس ہوئے اور بہت 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 سکیل پہ ہوئے لیکن کہیں بھی ایک گملا تک نہیں ٹوٹا اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ نو مہی کو آپ کرنے کے لیے راونڈو بارٹ سے گملے اٹھا کے رکھ رہے تھے روڈ میں اور کہہ رہے تھے کہ خیال سے رکھنا کوئی گملہ ٹوٹے نہ یہ تھا تھوٹ پروسیس میں اس کے بعد یہ انسیڈنس ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی امپلکیشن شروع ہوتی ہے یاسمین راشد کی ملٹبل ویڈیوز ہیں جہاں وہ کہہ رہی ہیں لوگوں کہہ رہی ہیں کہ آپ نے گھر کے اندر نہیں جانا آپ جو گئے ہیں باہر آ جائیں آپ نے اندر نہیں جانا وہ اپنے ورکرز کو کہہ رہی تھے کہ نا یاسمین راشد is a brave enough woman کہ اگر وہ چاہتی تو وہ خود لیٹ کرتی لیکن انہوں نے نہیں کیا وہ منہ کر رہی تھی وہ واپس بلا رہی تھے اسی طرح دوسرے لیڈرز جو ہیں وہ بھی یہ ہی کہہ رہے تھے اور کوئی آرسن کوئی جلاو گھراو نہیں ہوا جبکہ کندیرہ ہونا شروع نہیں ہوا یہ بھی ایک پیٹ ہے اور بہت سی ویڈیوز ہیں جو آپ کے پاس بھی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو انسٹیگیشن کر رہے ہیں اور ان کا کوئی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہ اسٹیبلش ہوا ہے نہ کسی نے ان کو ایڈنیٹیفائی کیا ہے کہ وہ جو تھے کون دو لوگ بڑے پرومیننٹ تھے کور کمانڈر ہاؤس کے بار کوئی انٹیفکیشن ابھی تک نہیں ہوئی اسی طرح جو میاں والی میں جو جہاز چوک تھا جہاں پر ایک جہاز رپلکہ اس کا رپلکہ کیا اس کا اس کا رپلکہ کیا اس کا وہ کیاوا تھا اس کو کس نے آنگ لگائی الومینیوم کا تھا کون سا مٹیریل یوز ہوا کیسے ہوا کس نے کیا پولیس کہاں تھی یہ بھی ڈیٹرمن نہیں ہوا اور جب یہ انٹیفکیشن اگر ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ سورسز سے تو بہت کچھ ہوا ہے وہ سامنے آ جائے بلکل اچھا انہی یہاں سے ہم لے کے چلتے ہیں باتیں جو کہا جا رہا ہے کہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ منگرد ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے تو انسانی حقوق کی جو کچھ پامال کیا جا رہا ہے وہ تو آج سے نہیں وہ تو ہم کئی مہینوں سے ہی دیکھ رہے ہیں لیکن یہی سے شروع کرنے ہیں خان صاحب کو جس طرح سے اغوا کیا گیا مار کے ایک فارمہ پرائم منسٹر کو جس طرح سے وہی سے لاقانونیت وہ شروع ہو رہا ہے تو بات کیجئے آپ مجھ سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہو رہی ہیں اور جن کو کہا جا رہا ہے کہ منگرد ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تو تقریبا جو ہے بلکہ تقریبا نہیں مئی پچیس دوزارت بائیس سے شروع ہو جس حد تک لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی اس سے ایک دن دو دن پہلے جس طرح لوگوں کے گھروں میں گسا گیا جس طرح جو ہے آرٹیکل چودہ ہے آپ کا جو بڑا کلیر ہے ڈگنٹی آف مین اینڈ پوٹیکشن آف ہوم یا میری جو پرسنل لائف ہے اس میں مداخلت نہیں ہو سکتی میرے گھر میں مداخلت نہیں ہو سکتی انلیس اے وارنٹ اس پروڈیوز کوئی وارنٹ نہیں پروڈیوز ہوا رات کے بارہ بجے لوگوں کے گھر میں پولیس بچیوں کو مارا بتتمیزی کی یہ ساری چیزیں ہوئی اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جی پچیز مئی وہ خود انتہا کی تشدد انتہا کا تشدد کیا گیا اور غیر مسلح سارے پوٹیسٹرز تھے اسلام آباد میں لاہور میں لاہور میں فیصل آباز کو شہید کیا گیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگین یاسمین راشد کی گاڑی کو کس طرح پولیس والے اور پلین کلوز میں لوگ جو ہیں وہ توڑ رہے ہیں یہ کونسی بات کر رہے ہیں کہ فرضی ہیومن رائٹ وائلیشن یہ ریل ہیومن رائٹ وائلیشن ہیں پھر آ جائیں آپ جو نوہ مئی کے بعد شروع ہوا تھا لیکن اب بارہ تیرہ سے وہ شروع ہوا لوگوں کو بلا وجہ اٹھایا جانا شروع ہوا آرٹیکل دس ہے آپ کا پاکستان کی کانسٹیوشن کا جو آپ کو پوٹیکشن دیتا ہے اگینس اللیگل ڈیٹینشن آپ نہیں جانکے کسی کو بلا وجہ اٹھا کے لے جا کے پابند سلاسل کرتے ہیں آپ کے پاس جواز ہونا چاہیے آپ کے پاس باقیادہ ڈیو پروسس کی ضرورت ہے آپ کے پاس وارنٹ کی ضرورت ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ گھروں میں کسے توڑ پھوڑ کریں ان کو گسیٹ کے لے جائیں اور خواتین سپیشلی خواتین کے ساتھ جو کہے گا کہ یہ ایک concerted effort ہے کہ خواتین کا رول جو ہے وہ politics میں اس کو کم کیا جائے because پی ٹی آئی کی بہت زیادہ سپورٹ ہے خواتین میں ابھی پیچھے این اے ون نائن تری کا الیکشن ہوا تھا اور اس میں محسن لغاری جیتے اور محسن لغاری کو بہت بڑا ووٹ پڑا خواتین کا بہت ہی ریموٹ ایریا اس میں بہت ہی ریموٹ ایریا راجنپور ڈیڈی خان اس علاقے میں ان کو وہ ووٹ پڑا خواتین کا یہ پوری منظم سازش ہے کہ خواتین کا رول جو ہے وہ کم کیا جائے politics میں ان کو دلائے جائے دمکائے جائے اور بہت سے لوگوں نے اب آکے کیا بھی دیا ہے ایک کل میسج ایک ایم پی اے کا آیا کہ جی اب میں برداشت نہیں کر سکتا میں نے جتنا ریزیسٹ کرنا تھا میں کر چکا میرا بزنس دماغ کیا میں نے وہ بھی ریزیسٹ کیا سب کچھ ہوا ہے مجھے پکڑ کے بند کر دیا ڈک کیا بغیر کسی وارن کے بغیر کسی جواز کے بند دیا لیکن اب میرے گھر کے خواتین تک پہنچ گئے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا تو یہ مطلب کہہ دینا کہ جی یہ فرضی human rights violations ہیں یہ تو مزائکہ خیص ہے یہ real ہے اور مطلب اس ڈٹائی سے کہنا کہ جی یہ real نہیں ہے مطلب آپ کہیں پھر آپ investigation کروا لیں international human rights organizations کو بلائیں ان کو دکھائیں کہ جی جو آپ نے دس ہزار لوگ جو ہیں وہ پابندے سلاسل کیے ہیں ان کو بغیر کسی جواز کے اٹھا کے بند کیا ہے کس بیسنس پہ آپ نے کیا ہے رائنس کی violation میں بالکل اور پھر جس طرح سے جو ہمارے political prisoners ہیں ان کو نہ ان کے وکلا سے ملنے دیا جا رہا ہے نہ ان کے گھر والوں سے نہ کوئی دوائیں گھر سے آنے دی جا رہی ہیں کھانا تو چلے بہت دور کی بات ہے تو یہ بھی تو یہ نہ صرف ہمارے اپنے ملک کے قانون اور رائن کے خلاف ہے جس کی تو ویسی انہوں نے اٹھا کے کونے میں رکھ دیا ہے انٹرناشنل لاکی بلکہ ہمارے پاس کافی حد تک جو ہے وہ ایم نسٹی کی طرف سے بھی اور دوسری کافی انٹرناشنل اورگنیزیشن کی طرف سے بھی بڑی concern شروع ہو رہی ہے military courts کے حوالے سے تو اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ انٹرناشنل convention جو ہے on civil and political rights جو ہے اس کا article 14 وہ سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ کسی بھی civilian کو ایک impartial jury impartial court کے سامنے علاقے پریزنٹ کرنا چاہیے اور military courts نہیں جو سکتے ہیں civilians کے لیے لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے مستقل military courts کی طرف جانے کی تو اس کے بارے میں کچھ اب بتائیے دیکھیں military courts جو army act ہے لیکن ان 1954 برادن divisions کچھ ہوئی ہے 58 میں اس میں کوئی provision نہیں ہے کسی civilian کو try کرنے کی کوئی provision نہیں ہے article 59 اور 60 کا ذکر کرتے ہیں 59 جو ہے وہ army officers کو under civil laws try کرنے کی بات ہے اور 60 جو ہے وہ within the army جو بھی punitive اس کے consequences ہیں of any trial for military officers اس کا ذکر ہے دیکھیں اے پی سی پشاور جب ہوا 2014 میں وہ اتنا horrific event تھا کہ اس کے بعد ایک 21st amendment ہوئی in the constitution کہ جی لوگوں کو جو ہے ان کو army act کے اندر try ٹھیک ہے وہ اس میں sunset clause تھا وہ دو سال کے لیے تھے اس کے بعد وہ lapse ہو گئے اور پھر 23rd amendment ہوئی دوبارہ ان کو دو سال کے لیے military courts کو established کیا گیا یہ ہے reality under the constitution and the army act itself the army act itself is not inflate for civilians یہ بڑا clear ہے جب تک آپ amend کر کے military courts بنا کے وہ کرتے ہیں اور چھوٹی سی میں آپ کو باہت بتا دوں 1997 میں نواز شریف پرائم منسٹر تھا اور اس نے military courts establish کیا اس وقت جو chief justice تھا اجمل میہ he struck it down اس نے وہ illegal قرار دیا اور اس کی وجہ سے وہ military courts جو ہیں وہ ختم کیے گئے اور اس کی جگہ anti-terror courts جو ہیں وہ establish ہوئے جو civilian domain میں جہاں due process اور proper law follow کیا جاتا ہے وہ ہوا اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب نواز شریف 99 میں remove کیا گیا تو مشارف wanted to try him under a military court اور وہی جو decision تھی اجمل میہ کی that protected نواز شریف from a military court لیکن وہ باز نہیں آتا وہ باز نہیں آتا نہ اس کی پارٹی باز آتی ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی طریقہ ہے ہم بادشاہت میں ہیں ہم بادشاہ ہیں ہم جو مرضی چاہے ہم کر سکتے ہیں بس یہی جو انہوں نے پوری جو morally سارے کساروں کو decline کر آیا ہے سارا پنجاب کو اور جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے اب دیکھیں نا یہی سارا کچھ کے پی میں تو نہیں ہو سکتا جو جس طرح اس ہو رہا ہے کیونکہ یہ جنہوں نے اتنے سالوں پنجاب میں کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو منظم سارزش مستقل ہو رہی تھی پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے تھے سپریم کوٹ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی چیف جسٹس صاحب کو ڈسکریڈ کرنے کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو military courts کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ اسی کی بھی کاری ہے یہ جان کے یہاں تک لیا گیا بلکو چھی بہت ہے بہت کیوں کیا بہت کیا بہت کیا ہے وہ موڈرہ سٹاند پوینٹ کرنے کی چیف جسٹس کے سپریم کوٹ ہے سپریم کوٹ کے پاس کو باتلین کو فوج کوئی بندوکیں کو ٹانک کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس باپ موڈرہ اور وہ موڈرہ پاکستان وہ اپ کوڈرہ دی کانسیٹوشن آنسو دی ایسی بیسک جو ہے وہ جو مورل آثورٹی ہے اس کو ڈیریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے آج بھی سپریم کورٹ میں جو ہیرنگ ہوئی ہے آن دی آڈیو لیکس اس میں سوال اٹھائے گئی ہیں کہ بھائی ایک جج کے کیس میں تو آپ نے کہا یہ ایویڈنس کیسے کٹھا کیا گیا تھا اس کی پراپرٹیز کا وہ ایویڈنس یہ ہے اس کو اکٹھا کرنے کا طریقہ غلط تھا اسی لئے یہ سارا کچھ ہے یہ کیسی غلط ہے یہاں پر سوال ہو رہا ہے کہ بھائی یہ آڈیو ریکارڈ کیسے نے کیا اور کیسے آڈیو سے ریکارڈ کیا اس کا کوئی جواب ہے ہی نہیں یہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں عمران خان پر ڈیٹھ سو کیسے ہیں of different kinds from sedition to terror acts to all kinds of absurd charges اور اب جو ہے کوئٹہ میں ایک lawyer جو ہے اس کی targeted killing ہوتی ہے وہ بھی پکڑ کے ڈال دیا ہے عمران خان پر حالانکہ there is enough evidence coming out کہ اس کی اپنی ایک جو ہے enmity چل رہی تھی ایک blood shoot چل رہا تھا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں if these are not violations of fundamental rights then I don't know what is a woman who is dragged by her hair on the road how is that not visible to people کہ fundamental rights ہیں کیا اور ہو کیا رہا ہے بلکل بلکل جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے فیصل شیرجان صاحب ایک منظم طور سے پچھلے ڈیڑھ سوہ سال سے پاکستان کی judiciary کو پاکستان کے آئین کو پاکستان کی قانون کو پاکستان میں جمہوریت کو crush کیا جا رہا ہے اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ عوام یہ بات سمجھیں اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ